اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیرز نیوز میں ہوں قرد داؤدی آئیے بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری کابینہ کو پی آئیے کے مالی امور اور پاکستان ریل بیس کی بحالی کے منصوبے پر بریفنگ دی جائے گی سرکاری گاڑیاں وزیر آزم آفس کے ڈسپوزل پر رکھنے کے فیصلے کی منظوری بھی دی جائے گی سابق وزیر آزم نواز صریف کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا مدعی بدرش رشید ہیرا کرمینل ریکارڈ یافتہ نکلا بدرشید پر ناجائز اسلحہ اقدام قتل اور پولیس سے دسترازی کے مقدمات درج ہیں وزیر آزم نے نواز صریف اور مریم نواز پر بغاوت کے مقدمے پر ناپسندیدگی ظاہر کر دی وفاقی وزیر پواد چودری کہتے ہیں بغاوت کے مقدمے بنانا ہماری پولیسی نہیں یہ نواز صریف دور کی باسے ہیں نون لیگ سے نکالے گئے انساری برادران کی وزیر آلہ پنجاب سے ایک بار پھر ملاقا یونس انساری اور اشرف انساری سے علاقے کے مسائل کے حل پر گفتکو کی گئی اسمان بزدار کی یقین دہانی گجر آلہ کے مسائل ترجی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے وزیر آلہ کا کہنا تھا کہ اداروں کو متنازدہ بنانے کی کوشش کرنے والے دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں بھارتی جاسوس کلبوشن کے لیے وکیل مقرر کرنے کی درخواست جسٹس اثر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آبادہائی کوٹ کا لارج بینچ آج سماعت کرے گا وفاقی حکومت بھارت اور کلبوشن کے جواب سے عدالت کو آگاہ کرے گی سینئر بکلا مقدوم علی خان اور عابد حسن منٹو نے عدالتی معاونت سے معذرت کر لی سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو سب کی ماننا بھی پڑے گی پی ڈی ایم بار بار جلسے کا مقام اور تاریخ تبدیل کرنے پر مجبور پہلا پاور شل کوئٹا کے بجائے گجراوالا میں 16 اکتوبر کو ہوگا بلاول پٹو سرداری نے چار بجے مشابرتی اجلاس طلب کر لیا پاکستان فی پس پارٹی نے گجراوالا ڈیویجن کے عہدے داروں کا اجلاس بنا دیا 18 اکتوبر کے کراچی جلسے کے لیے اہم سیسنے ہوں گے وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان کراچی کے جزائر پر نئے شہر تعمیر کرنے کا تنازہ شدت اختیار کر گیا وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبائی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ سورزی آرڈینیشن کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداز لائی جائے گی سبی کے علاقے بولان لندی خوصہ میں دو گروپوں کے درمیان ارازی تنازہ پر تصادم فائرنگ کے تبادلے میں پانچ افراد جناب حق تیس زخمے ہوئے لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا چوبیس گھنٹوں کے داران ملک میں کرونا کے مزید چار سو سرسٹ نئے کیسز رپورٹ چھے افراد انتقال کر گئے ایکٹس کیسز کی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو اٹھاسی ہو گئی کرونا میں مبتلا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کو چار روز بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا صدر ٹرم کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے وائٹ ہاؤس منتقل کیا گیا اسپتال سے نکلتے ہی اعلان کر دیا کہ جلد انتخابی مہم پر واپس ہی ہوگی پاک بحریہ اور جاپانی میری ٹائم فورس کی مشترکہ بحری مشکیں پاکستان نیوی کے جہان ظلفکار اور جاپان کے اونامی شریف اور حضرت داتا گنش بکش رحمت اللہ علیہ کے تین روز ارس کی تقریب کا آغاز آج ہوگا وسیلی آلہ پنجاب چادر چڑھا کر استطاع کریں گے ظاہرین کے لیے دودھ کی سبیل لنگر کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کے موقع پر پولیس کے دو ہزار سے زائد اہلکار سیکیورٹی کے فرائے سر انجام دیں گے خبروں پر فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات اور اپڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فیز نیوز موسیقی موسیقی